موسیقی 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 حسیب اللہ خان جو کہ وکٹ کیپنگ کر رہے ہیں وہ بھی الپی ڈبی ہو گئے شاداب خان کی بال پہ کوئی رنز رنو نہیں بنایا تو پہلے دو اور شاداب کے بہت اچھے تھے پال والٹر رن آؤٹ ہو گئے نائنٹین رنز رنو نے بنائے اور پاول بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اور نصیم شاہ نے ان کو آؤٹ کیا آزم ان کا کیچ کیا تھا آٹھ رنز بنا پائے آصیف علی آئے اور نوٹ آؤٹ رہے سیونٹی رنز پہ تو ٹوٹل آخر میں لگ رہا تھا کہ ون سکسٹی سیونٹی تک جائے گا سٹارٹ بہت اچھا تھا سائی مائیوبر بابر آزم کا بہت زبادہ سٹارٹ رہا اس کے بعد پھر تین چار وکٹیں پانچ وکٹیں بھی گر گئیں تو پھر لگ رہا تھا کہ شاید اتنا سکور نہ ہو پائے وان سیونٹی سکس کی جو ہے پروجیکشن تھی وان ایٹی کی پروجیکشن تھی لیکن بابر آزم نے ہونین شاہ کے ایک اور میں اتنے سکور بنا لیے کہ اس کے بعد جو ہے ٹو ہنڈر لگ رہا تھا کہ کراس ہو جائے گا ٹو او ون ہو گیا اور بابر آ آزم کی اگر ہم دیکھے تو یہ پی ایس ایل میں ان کی سیکنڈ سنچری اوورال گیارہ سنچری ابابر آزم نے جائے وہ بنا لیے ہیں ٹی ٹونٹی میں کرس گیل کے بعد وہ ہائیسٹ سنچری بنانے والے ہیں آگے چل کے اس پر بات کرتے ہیں اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو نسیم شاہ کے چار ور میں بتیس رنس ایک کھلاری انہوں نے آؤٹ کیا آغا سلمان اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور یہ بھی اس یوزفل سائی مجوب اور آغا سلمان دونوں ہی بالنگ کر رہے ہیں اور اچھی بالنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ رنز میں دے رہے ہیں انہوں نے پچیس رنز دیئے چار ورز میں ایک کھلاری کا آؤٹ کیا آماد وسیم کو ایک ہی اور ملا سترہ ان کے لیے مہنگا آور ثابت ہوا اور ٹامل میلز نے دو ورز میں تیس رنز دی وہ بھی خاصے مہنگے ثابت ہوئے شاہداب خان نے چار ورز میں صرف اٹھائیس رنز دیئے دو کھلاری انہوں نے آؤٹ کیے ہنین شاہ کے تین ورز میں چھتیس رنز بنے آخری اور ان کا بہت مہنگا ہوا اور فہیم اش جو دا پائنٹ وائن فائف زیرو اور اس طرح جو ٹوٹل سکور تھا وہ دو سو ایک رنز جو ہے بنا لیا ہے جوابا جب بیٹنگ کی باری آئی اسلامات یونیٹیٹ کی تو آج جورڈن کوکس جو ہیں وہ کولن منرو کے ساتھ بیٹنگ کے لیے اوپننگ کی انہوں نے تیرہ رنز پہ وڈ نے ان کو بول کر دیا ہے کولن منرو اچھا کھیلتے رہے اور وہ آزم خان یہ آخر تک کولن منرو کھیلیں لیکن بس جب وہ سٹمپ ہوئے آخر میں تو وہیں سے میچ جو ہے وہ پھر ان کے ہاتھ سے نکلتا رہا اور عارف یاکوب نے ان کو آؤٹ کیا سیونٹی سکس نے انہوں نے بنائے شاداب خان چھے رنز پہ بہت اچھی کارکت کی آج ان کی نہیں رہی ان سے بہت توقع تھی آغا سلمان بھی چودہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے اسائم عیوب نے جو ہے ان کو آؤٹ کیا اور آزم خان نے سیونٹی فائیو رنز بنائے بہت زبادہ دست تیس بولوں پہ سیونٹی فائیو بس وہ آخری جو ایک انیسویں اورفہ وہی جو ہے وہ مشکل ثابت ہوا اسلام آج یونیٹیٹ کے ل لیے وگرنا یہ آلموس جو ہے آج کا میچ سلام آج یونیٹیٹ تقریباً جیت رہا تھا اس کے بعد فہیم اشرف حیدر علی آئے وہ صفر آج حیدر علی کچھ موقع دیا گیا لگتا ہے کہ ان کا ستارہ بھی گردش میں ہے اور پہلے بھی پہلے ٹی ٹونٹی ٹیم میں آئے تھے کچھ حرصہ کار کر دی رہی اس کے بعد لگتار یہ ناکامی رہی اور یہ لگتا ہے کہ پی ایس ایل میں بھی اب تک ان کے لیے کوئی کامیابی کے لیے نظر نہیں آ رہی فہیم اشرف بھی ا ایک رنز بنا پائے آج اماد وسیم نے بھی ایک ہی رنز بنایا ہنین شاہ صفر اور نسیم شاہ ناٹ آٹ رے آٹ رنز بنا کے اور ٹامر میز نے ایک رنز بنایا اور اگر ہم بات کریں ایکسٹراز ان کے صرف لیگ بھائی کے تین رنز تھے بالنگ یہ بات کریں تو سائم ایوب نے تین اوورز میں چوبیس رنز دیئے ایک کھلڑے آؤٹ کیا تو تین چار دو تین چار اوورز وہیں سلمان علی آغا بھی کر رہے ہیں اور سائم ایوب بھی کر رہے ہیں میں خل یہ ایک ایکسٹر ای� جو ہے بینیفٹ مل رہا ہے بشاور ظلمی کی تیم کو لیوک وڈ نے چار اوورز میں سینتیس رنز دیئے ایک کھلڑے کا اوٹ کیا نوین الحق نے چار اوورز میں اکتالیس رنز دیئے ایک کھلڑے کا اوٹ کیا عارف یکوب چار اوورز ستائیس رنز پانچ وکٹیں جہاں پانچ وکٹیں بہت کمال کیا جن کے بالنگ تھی پال والٹر نے ایک ہی اوور کیا نو رنز دیئے جبکہ سلمان ارشاد کو چار اوورز میں باون رنز جو ہے انہوں نے دیئ اور اس طرح سے آٹھ رنز کا فرق رہ گیا اور یہ میچ جیتے جیتے جو ہے وہ رہ گئے اسلام آج نوٹک ٹیم اچھا اب اس میں بڑی ایک اس میچ کے حوالے سے جو تجزہ نگاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابر نے آج بڑا زبدس فیصلہ کیا وہ انیس و آوری تھا جس نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا اور اس میں چار وکٹس جو ہیں وہ گرے ہیں اور عارف یاکوب کی پانچ وکٹیں ہو گئی ہیں اسی نے میچ کا پانسہ جو ہے وہ بلکل پلٹ دیا انہوں نے اس و آور جو تھا وہ کہہ لیجئے کہ بابر آزم کی کپتانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو فیصلہ تھا کہ ایک سپینر کو آور دیا گیا اور انہیں چار وکٹے لے لیں اور وہی ٹرننگ پوائنٹ اسلام آباد ویناٹریٹ کے لیے ثابت ہوا چار اہم پلیئرز جو ہیں اس میں آزم خان بھی منرو بی سارے اس میں آؤٹ ہو گئے ہنین بھی تو وہ ایک ایسا آور تھا جو آہ اسلام آباد ویناٹریٹ جو ہے آزم خان نے بعد میں میچ میں کہا کہ میں کاش میں آؤٹ نہ آتا تو میچ کے نتیجہ مختلف ہوتا یقیناً ایسا ہی تھا لیکن اسی کو کرکٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کو تھوڑا سا کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہیں آپ مارتے ہیں چکے بھی لگتے ہیں لیکن وہاں پہ تھوڑا سا اگر لیکن بحال ایسا ہی ہے کرکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے جو جیتا ہے وہ میچ اس طرح سے جو ہے باہر جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز آج ہم نے دیکھی کہ لاہور کلندر کے میچ میں تو بہت رش ظاہر لاہور کی ٹیم ہے تو لاہور کو سپورٹ بہت کرنے آتے ہیں ل بابر بابر کے نعرے کینگ بابر اور بہت سے لوگ شاید صرف آج بابر آزم کو ہی دیکھنے کے لیے آئے تھے گو کے تعلق لاہور سے ان کا ہے لیکن آج بھی جیم پیک تھا فل جو ہے سٹیڈیم فل تھا اور آج انہوں نے مایوس بھی نہیں کیا انہوں نے کمال کیننگز کھیلی اور جو پشاور ظلمی کے جو مالک ہیں جاوید افریدی انہوں نے ایم جی ایس اینس یہ پاکستان کی پہلی گاڑی ہے پاکستان میں بنی کافی قیمتی گاڑی ہے تو وہ انہوں نے آج اس کی ایننگز پہ بابر آزم کو دینے کا جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے اور وہ پہلے شخص ہوں گے جو ایک گاڑی جن کو ملے گی یعنی کہ فرسٹ پرسن جن کو یہ ایم جی ایس اینس جو ہے وہ ملے گی اور وہ پہلی پاکستان کی ہے بہت جدید گاڑی ہے اچھی گاڑی ہے اور وہ ان کو دینے کے لیے جو ہے انہوں نے اس کا بھی اعلان کیا ہے ادھر پی سی بی کے چیرمن جو ہے محسن اکوی صاحب انہوں نے وہاں ریاض کے ذمہ داری لگائی ہے کہ جو وہ غیر ملکی کوچز کے ساتھ جو ہیں وہ کانٹرٹ کریں اور غیر ملکی کوچز جو ہیں وہ ٹیم کے لیے آنے چاہیے ہیں اب اس پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن کرکر ٹیم کی کارکردگی اچھی ہونے چاہیے کوچز باہر سے آنے چاہیے ہیں اچھی بات ہے لیکن ٹیم کی کارکردگی جو ہے بہت بہتر ہونے چاہی اچھا اب دورہ نیوزیلینڈ ہونا تھا اور اس میں اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ نیوزیلینڈ کے جو ٹاپ کے پلئر ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کریں گو آئی پیل کھیل رہے ہوں گے اب ٹھیک ہے پریکٹس تو آپ کی ہو جاتی ہے ٹی ٹوانٹی میچز جو ہیں وہ ہو جائیں گے ورلڈ کپ سے پہلے یہ ٹورنامیٹ ہے اب اس میں آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں ان کے معاہدیں ہیں اور پیسہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور آئی پیل میں پیسہ بہت ہے دنیا بھر کے پلئرز جو ہیں وہاں جاتے ہیں تو پاکستان کو آپ کہہ لیجئے کہ نیوزیلینڈ کی بی ٹیم سے ہی جہاں اس سیریز میں کھیلنا پڑے گا اور میخل جلدی وہ جہاں پلئرز کا اعلان جو ہے وہ بھی متوقع ہے اور وہ اس کا اعلان کر دیں گے بابر آزم کی آئی دوسری پی ایسل کی سنچری تھی الیونتھ ان ٹی ٹوانٹی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا اور کرسکیل کے بعد وہ اب ان کی سیکنڈ ہائیس سنچریز ہیں ٹی ٹوانٹی میں بابر آزم کی اور یقیناً وہ مبارک بات حسن علی کے ہاں بیٹی کے پیدائش ہوئی ہے ان کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ رب کریم سیتن دوسری دے ان کو نصیب اچھے کرے اور آج اس کی جو ہے وہ تلائی سی دھمنے کا ضرور ان کو ہم اپنے پروگرام کے سروح حسن علی کو بھی جو ہے اس حوال اس میں مبارک بات دیں گے اچھا دو تین پلیئرز کے ہرم بات کریں تو وہ باو سٹینڈ ابھی تک کر رہے ہیں ایک تو باور آزم تو خیر ہیں ہی ہیں ایک تو محمد علی بہت زبدس بال کریں اچھا آج محمد علی یہ بھی کہ نہیں تھا کہ وائٹ بال سے ریڈ بال میں کھیلنا جا وہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو اس کی ریڈ بال پر زیادہ بہتر کارکردگی دکھائی جا سکتی ہے اور دوسرے عارف یاکوب کی کارکردگی لگتار بہتر ہو رہی ہے کو کہ پچھلے میچ میں ان پر اطراز بھی ہوا تھا لیکن آج ان کی پانچ وکٹنج ہیں اور خاص طور پر انیس ساں اور جا ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا وہ میخل یہ بھی اب لگتا ہے کہ کنسیڈر کیے جانا چاہیے ان کو بھی سائم ایوب دو تین اچھی ہوگی ان کی حارس سے اب توقع ہے کہ کچھ اچھا کیل کے دکھائیں آزم خان نے بھی آج ففٹی بنا لی ہے اچھا سکور کر لی ہے اور اور دو تین پلیرز ایسے ہیں کیونکہ پک جو ہے پیسل کے لیے ٹیم جو ہے اسی میں سے ہوگی اور جو پلیرز اچھوں گا اچھا سکورٹ بن جاتا ہے لیکن جیسے ایک میں پروگرام پرانا دیکھ رہا تھا جس میں شاہد آفریدی کہہ رہے تھے کہ شاہد آفریدی کہہ رہے تھے کہ شاہد آفریدی جو ہیں وہ خاص موقعوں پ بہت اچھی بالنگ کرتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ تھوڑا سا انڈر پرفارم کر جاتے ہیں کہ کہیں زخمی نہ ہو جائیں ہنڈر پرسنٹ آئی رون نو اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ جو ہیں پلیرز کو اپنی آؤٹپوٹ دینی چاہیے اور بڑا ضرور ہے اس لیے کہتے ہیں کہ میند اور پریکٹس بہت ہی ضروری تھی تو ہر وقت کرتے رہنی چاہیے اور پاکستان کے نوجوان پلیرز کو تو یہ بات خاص طور پر ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ان کو پریکٹس بھی کرنی ہے ٹریننگ بھی کرنی ہے تب ہی آپ کی جو ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی تو چلی جنب کل کا ایک اور امورڈن میچ ہے اور لاہور کلندر کوئی میچ ہر حال میں جیتنا ہے ادروائز پھر میخان مشاد ان کے چانسز ختم ہو جائیں گے پلی آف میں کھیلنے کے لیے کل کا میچ لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان ہے ملتان سلطان تو ٹاپ پہ ہے ایک میچ ہار بھی جائے تو چلے ان کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی ٹ اتنا جو ہے ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے تو ہوفلی کل کا میچ اگر یہ جیتے ہیں تب ہی صورتہ حل جو ہے ان کے لیے بہتر ہوگی ادروائز وہ پھر آلموس ٹولمنٹ سے آؤٹی ہو جائیں گے نو بجے پاکستانی پاکستان کا وقت سات بجے شام کا ہوگا ہماری کنیڈین وقت کے مطابق نو بجے جو ہے میں شروع اچھا ابھی سکین پہ بھی آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ٹیبل جو ہے اس پر پوائنٹ ٹیبل میں ملتان سلطان نے پانچ میچ کے لیے ہیں چار جیتے ہیں ایک ہارا ہے ان کے آٹھ پوائنٹ ہیں کوٹا گلیٹیٹر کے چار میچ کے لیے ہیں تین جیتے ہیں ایک ہارا ہے چھے پوائنٹ ہے آج پشاور ظلمی کی بھی چھے پوائنٹ ہو گئے پانچ میچز میں تین جیتے ہیں دو ہارے ہیں ان کے چھے پوائنٹ ہیں کراچی کینگز کے تین میچ ہوئے ہیں دو جیتے ہیں ایک ہارا ہے ان کے چار پوائنٹ ہیں ان کے پاس بہت ٹائم ہے ابھی اسلاماز یونائٹیٹ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنے شروع ہو گئی ہیں چار میچ کے لیے ہیں ایک جیتا ہے تین ہارا ہے ان کے دو پوائنٹ ہیں لاہر کلندرز کے پانچ میچز پانچویں ہارے ہیں کوئی پوائنٹ ان کا نہیں ہے ان کے لیے انتہائی کہہ لیجئے کہ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے کل کا میچ اگر نہیں جیتیں گے تو وہ پھر ٹورنمیٹ سے جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور اب اسلامباد یونائٹیٹ کو بھی اپنے اگلے میچز جیتنے ہیں اگر وہ بنے رہتے ہیں اس ٹورنمیٹ میں ملتان سلطان اور کوئیڈ اگلیٹر جو ہیں وہ کامفٹیبل پوزیشن میں ہیں اب پشاور ظلمی اور کراچی بھی کار کرتے گی اچھی دکھاتے ہیں اگلے میچز میں تو پھر یہ چار ٹی میں کالیفائی جو وہ کر سکتی ہیں یا اسلامباد بھی اگلے چھے میچ ان کے باقی ہیں وہ بھی چار میچ جیتے ہیں تو ان کے لیے بھی چانسے دس پوائنٹ ویسے تو آٹھ پوائنٹ سے بھی پشلے ایڈیشنز میں کالیفائی کیا لوگوں نے کہ دس پوائنٹ جو ہے وہ کامفٹیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ پلی آف کے لیے جو ہے وہ کالیفائی کر سکتے ہیں تو چلی جناب کل کے میچ میں لاہور کے لندر اور ملتان سلطان کے میچ کی جو ڈیٹیل ہوگی اس کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں پھر آزی رہوں گے دعا میں رکھے گئے یاد حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کہانے کی چیز ان آلویز فالو یا ہارٹ اپنے میزمان ارشد بھٹی اور سٹوڈیو جنرلہ بھٹی کو دیجئے اجازت بشرت زندگی انشاءاللہ ہمارے اکمالکات اب کل ہوگی اللہ حافظ اور سب ورد